موسیقی جوب فور لینڈ اسکیم ماملے میں لالو پرساد یادف کی مشکلیں بڑھتی چلی جارہی ہیں لالو پریوار کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں جیہاں جوب فور لینڈ اسکیم کیا ہے یہ اسکیم اور کیسے لالو پریوار اب دھیرے دھیرے سکنجے میں آ رہا ہے سرکاری ایجنسیوں کے آج اس پر بات کریں گے ساتھی یہ بھی بات کریں گے کہ جب سرکاری ایجنسیوں نے لالو پرساد یادو کے پریوار کے گھروں میں چھاپے مارے تو انہیں کیا کیا ملا نمشکار میں ہوں راول شرما آپ دیکھ رہے ہیں سواگت ہے آپ سبھی کا آج کی بڑی خبر میں اور بڑی خبر کی شروعات لینڈ فور جوب اسکیم ماملے میں دراصل اپنے درشکوں کو بتا دیں لالو پرساد یادو جب ریل منتری تھے ریل منتری کے دوران انہوں نے ریلوے میں نوکری دلانے کے نام پر لوگوں سے بیہار میں جمین لی تھی اور اس کے بدلے میں انہوں نے لوگوں کو نوکریہ دلوائی تھی ایسے بہت سارے تھے جنہیں نوکریہ مل بھی گئی تھی جنہیں کانٹریک بیس پر رکھا گیا تھا تو یہ ایک سب سے بڑا گھوٹالہ لالو پرساد یادو نے جمین گھوٹالے میں یہ ایک بڑا گھوٹالہ کیا ہے اور یہ جو فائل کھولی ہے اس میں اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لالو پرساد یادو نے لوگوں سے کس طریقے سے جمینیں کھری دی سستے درو پر یا اگر ہم کہیں کہ نوکری کے بدلے جمین لے لی اور جس طریقے سے سامراج انہوں نے بنایا اس پر اب کہیں نہ کہیں لالو پرساد یادو فستے چلے جارہے حالانکہ اگر بات کریں دلی ممبئی کولکاتا تمام جگہوں پر ای ڈی سی بی آئی سب کے چھاپے پڑتے نظر آ رہے اور دیکھیں میرے پاس کچھ ریپورٹس بھی ہیں میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ چھاپے جب مارے جاتے ہیں تو کیا کیا ملتا اور کیسے لالو پریوار جو ہے وہ سلاکھوں کے پیچھے جاتا نظر آ رہا ہے آر جیڈی ادکش لالو یادو کے ریل منتری کارکال میں نوکری کے بدلے جمین کیس کے سلسلے میں پرورتن ندیشالے یعنی کی ای ڈی کی دیشویاپی ریڈ میں یادو کے چھوٹے بیٹے اور بیہار کے ڈیپٹی سی ایم تیجسوی یادو سمیت لالو کی تین بیٹیوں کے پاس سے ستر لاکھ روپے کیش دو کلوگرام سے زیادہ کا سونا اور نو سو امریکی ڈالر برامد ہوئے ہیں برامد سونے میں 1.50 کلوگرام زیور ہیں جبکہ 540 گرام سونے کا سکہ ہے تو یہ میرے پاس ایک ریپورٹ آئی تھی جو کہ میں نے اپنے درشکوں کو بتایا کہ کیا کیا ملا ہے پریوار میں لیکن سیدھے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ویپکش کا یہ کہنا ہے کہ جان بوچھ کر لالو پریوار کو پریشان کیا جا رہا ہے لیکن جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس پورے ماملے کی اور بھی تہتک چھانبین ہوگی اور اگر اس میں پورا لالو پریوار دوشی ہے تو سب کو اب سلاکوں کے پیچھے بھیجا جائے گا کیا واقعی میں بیہار میں یہ جو سرکار بنی ہے چاچا بھتیجے کی یعنی کی نتیش اور تیجسوی کی جیڈی اور آر جیڈی کی جو سرکار بنی ہے اس کو توڑنے کے لیے اس گھٹ بندن کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بی جی پی کی بڑی ساجس کا حصہ ہے اور کیا واقعی اب لالو پریوار جیل کے سلاکوں میں جیل کے اندر جانے وارا ہے آج کے لیے تہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جا دیجے نمشکار موسیقی موسیقی